دوستو کرتے ہیں سواگتہ آپ کا آپ کا اپنا چینل پہ فنٹیسی کے دور درشن چینل پہ لے کے حاضر ہیں آپ کے خدمت میں ہمیشہ کی طرح ایک شاندر میچ پرڈکشن ایک جیک پورٹ مقابلہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لنک کا پریمیم ٹیٹ بانٹی ٹونٹی 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 چل رہا ہے جس کا کتالیس مقابلہ ہم کور کریں گے اس ویڈیو کے دران جس میں کلومبو کنگز کھیلے گی گی گیلی گلی گلیگ ڈیٹر کے ساتھ میں میگا لیگر تین کروڑ کی کھیلی جائے گی بڑھے پرائز رہیں گے آپ کے لئے تو ساتھ میں جو بڑھ جاتا ہے پرائز بڑھنے کے ساتھ وہ بڑھ جاتا ہے کومپیٹیشن تو کومپیٹیشن بڑھنے کے ساتھ آپ کی جو پرابلم ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں جرور بڑھ دیتی ہے بڑھ جاتی ہے تو ایسی پرابلم کا سلیوشن لے کے آئے آپ کے لئے اس ویڈیو میں تو کیسے کھیلنا ہے گرین لیگ کیسے کھیلنا ہے سمال لیگ کیسے کھیلنا ہے ٹوئر سب چیز کا سلیوشن مل جائے گا آپ کے اس ویڈیو کے دران میں بڑھ ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھ لیجے گا آپ کی جو ویڈنگ ہے وہ کسی بھی لیگ میں 100% پتی ہو جائے گی ساتھ میں دوستو اس میچ کی جو فائنل اوپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو ملے گی ٹیلیگرام چینل پر تو میرے ساتھ ٹیلیگرام پر جڑ جانا آپ کے لئے بہت ایپورٹنٹ رہے گا ٹیلیگرام کا لنک آپ کو مل جائے گا نیچے دسکریپشن میں بہاں سے آپ کو جوین ہو جانا ہے ابھی تک اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے جرور کر دیجئے گا اور اگر پہلے سے کر رکھا ہے تو آپ کا بہت بہت دنے بات تو کھیلا جا سکتا ہے آج کے مقابلہ میں وان سائیڈ مقابلہ وان سائیڈ ویننگ ہو سکتی ہے تو زیادہ چانس رہیں گے وہ رہیں گے سی کے ٹیم کے آج کے مقابلہ میں وین کرنے کے تو سٹیٹیجی لے کے چلے گا سات اور چار کی کسی بھی ٹیم میں دوستو ایسا کیوں بولتا ہوں کیونکہ جو کلمبو کنگ سے اس کا کافی شاندر مقابلہ شاندر پردشن رہا ہے اگر بات کروں اس ٹیم کا تو اس میں آٹھ میں ماتر دو لوس کیا ہے شے ویننگ کی ہے تو بات کروں وہیں اگر گیلیگ لیڈیٹس کا تو اس نے آٹھ مقابلہ کھیلا ہے آٹھ میں سے ماتر دو ویننگ کی ہے باقی شے لوسٹ کر کے آ رہی ہے تو شاندہ پرفورمس کے چلتے کلمبو کنگز کافی اچھی ٹیم آ جاتی ہے اس کے پاس ٹاپ آرڈر کافی زیادہ سٹرونگ ہے بلے باجی کے چلتے ٹارگٹ کو بڑا سیٹ بھی کر سکتی ہے اور بڑے ٹارگٹ کو چیز بھی کرنے کی شمتہ اس ٹیم کے پاس آ جاتی ہے بھائی بات کروں گیلیگ لیڈر کا جو اس کی سٹرینٹ ہے وہ اس کے پیشر آ جاتے ہیں پیشر وکٹیں جرور زیادہ نکال دیتے ہیں بڑے اس کا جو ٹاپ آرڈر ہے کہیں نہ کہیں جرور فلاپ چلتا ہے نہ تو وہ بڑا ٹارگٹ سیٹ کر پاتا ہے نہ بڑے ٹارگٹ کو چیز کر پاتا ہے تو اگر آپ بناتے ہیں بلے باجی کے پکشمے ٹیم تو کلمبو کنگز کے پکشمے منایے گا دونوں ٹیموں میں جس میں کلمبو کنگ نے ایک ون کیا اور ایک جہاں پہ گلیڈیٹر ون کر کے آ رہی ہے گلیڈیٹر نے آٹھ وکٹ سے ون کیا اور سیکے نے جانے کے کلمبو کنگز نے چونکی رن سے مقابلہ ون کیا تو ابھی بات کرتے ہیں آئیے آس کے مقابلہ میں اور پونٹینیو کرتے ہیں ہماری بات کو آئیے پہلے بات کرتے ہیں رنوں کی مسین دنیش چینڈی ملکی جو کی اوپنی کرنے آتے ہیں پاور پے کے چلتے ہیں بلے بازی کرنے آتے ہیں لاشٹ ہیٹو ہیٹ میں 35 رن کی پاری کیا اور بڑی بات ہے اوپر بلے بازی کرنے والے جیک مطرہ سے پلے رہے جن کی سٹریک ریڈ لگ بگ ڈیڑھ سو کے آس پاس کی رہتی ہے اور شی کے ٹیم کے لئے ون مین آرمی کا رول کرتے ہیں دوستو جہنی چینی مر ایٹی رن ابھی تک ہائی ایس لگا چکے دوستو بیلٹن ٹیم سے باہر ہے تو ایسے میں راجہ پکشا کے بعد نمبر چار پہ کھلنے والے آزم خان ایک ایپورٹنٹ پک رہے گی اوڈارا کا مقابلہ میں ایک تو جو اوڈارا کا مقابلہ میں اوپر بلے بازی کرنے آئیں گے باقی ان کی پرفارمنس کافی بڑیا رہتی ہے فیبٹی فائیف ہائی ایس کر چکے ہیں لاشٹ مقابلہ میں انہوں نے کافی بڑیا پرفارمنس ہی ماتر شولہ بالوں کے 35 رن کی ناٹوٹ پاری کھیلے جس میں تین چوکے اور تین شکے لگائے اور ان کی سٹریک ریڈ بھی کافی بڑیا رہتی ہے 218 کی سٹریک ریڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور انہیں چیز کرنا کافی اچھا لگتا ہے ٹیم جی ایک چیگ لیڈر اگر چیز کرنے آتی ہے تو اس کو جرور پک کر لیجے گا بٹ میں جہاں پہ ایک وکٹ کیپر کے ساتھ جاؤں ہوں اگر آپ دو ٹرائی کرتے ہیں تو آزم خان ایک پورٹنٹ پک رہے گی اوڈارا کا مقابلہ میں نوٹس کیجے گا بات کرتے ہیں بلے باجی شیکشن کے بارے میں دوستو بلے باجی شیکشن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے میری چینل کو سرسکرائب نہیں کیا ہے جرور کر دیجئے گا ساتھ میں دبا دیجئے گا لائک کے بٹن کو کیونکہ آپ کا لائک بن جاتا ہے میرے لئے موٹیویشن ہو جو مجھے ملتی ہے موٹیویشن ہارڈ ور کرنے کی دوستو آز کے مقابلہ میں جو سب سے اپورٹنٹ پک رہے گی بور رہیں گے دنیس کونتھالی کا جو کی اوپننگ کرنے ہیں دوستو ایسا چلے ہیں اس سیریز میں کی رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ابھی تک آٹھ مقابلہ میں پانچ آپ سنچری لگا چکے اور نائنٹی فور ہائی اسکر کیا رہے ہیں جیک مطر ایسے پلے رہیں گے اگر آپ گرین لیگ میں لگا گئے تب ہی بھی اچھی پک رہے گی سمال لیگ کے لیے اچھی پک رہے گے اور ہیڈ ٹو ہیڈ میں تو اسے کیا پنا پکا لگائی لیجے گا حالان دوستو یہ کریڈ کے معاملے میں جرور مہنگ ہے ان کے بنا کوئی بھی ٹیم بنانا اور کوئی بھی ویننگ کرنا اپوسیبل رہے گا آج کے مقابلہ میں تو اسے ہم پہلے پک کر لیں گے ٹیم سی کے میں سے اینڈری رسل کے بعد نمبر تین کے بڑے پلے لوریس ایونس آ جاتے ہیں جو کی اوپننگ کرنے آتے ہیں چانڈی میل کے ساتھ ابھی تک سب سے ہائی اسٹ ایک سو آٹھ لگا چکے ہیں ہائی اسکر تو بڑی موسٹ اپورٹنٹ پک رہے گی باپی پابر پلے کے چلتے کھیلنے آئیں گے جب فیلڈنگ ہے وہ گیرے کے اندر رہتی ہے اگر تھوڑا سا ایز اب گیرہ بھی لگ جاتا ہے تو زیادہ چانس رہتے ہیں چوکا زکا لگنے کے اور ٹیم سی کے کا جہاں پہ بولیا تو جائے تو ٹاپ اوڈر کافی زیادہ اسٹ ہوں گے چاہے یہ چیز کرنے اترے جان ٹارگٹ کو سیٹ کرنے اترے لمبی سانجداری یہ دونوں پیر کر سکتے ہیں چانی مال اور ہی بس مل کر تو دونوں کو جہاں پہ پک کر لیں گے بانڈرن کھیلنے والے ڈینیل بیل ڈرامول جنہوں نے لاسٹ ہیٹو ہیڈ میں چتالیس کیا تھا سٹریکر اس کی کافی بڑیا رہتی ہے لمبی پاس آنجداری کر سکتے ہیں اور اگر ٹاپ اوڈر میں کوئی جلدی گھیر جاتی ہے تو ایسے میں پابر پی کے چلتے بھی کھیلتے مل جائیں گے باقی ان کی بلے بازی آنے کے چانسز زیادہ رہیں گے اوروں کے مقابلہ میں تو ٹاپ اوڈر پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے تو جہاں پہ ڈینیل بریمڈرن کو کیسے سوڑیں گے جے شینئر پیرا جاتے ہیں اپنے زیادہ ایننگ میں چوکے شکے لگاتے ہیں جس کے چلتے ہیں ہمیں اچھا خاصہ بون ہے چوکوں شکوں کے چلتے بھی دے سکتے ہیں تو باقی دوستو میں ہزائی سیلوہ کو ڈراؤپ کرتے ہیں پیکر ہوں گا جہاں پہ آشن علی کو جو کی اوپنی کرنے آتے ہیں گونتھلاکہ کے ساتھ میں لاسٹ ہیٹو ایڈ میں ان کا پرفارمنس کافی بڑی آ رہا ہے انہوں نے خوب دلائی کی شیکے کے بولر کی بھی ایسا کیوں بول رہا ہوں انہوں نے سیپٹی شکس رن کی پاری کھیلی جس میں نو چوکے اور ایک شکہ لگائے ان کی سٹریک ریڈ ایک سو لگ پر تر تالیس کے آس پاس کی رہی جے پلیئر ایک مطر ایسا رہے گا جو کی بڑی چنوتی ہو سکتا ہے جہاں پہ ٹیم شیکے کے بولر کے لیے تو اسے جرور پک کے لیے کسی اور کو چاہے دروپ کر دیجئے گا تو اگر آپ پانچ بلے باز ٹرائی کرتے ہیں تو جہاں پہ بانو کا راجہ پکشا کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں ان کا رکورڈ بھی کافی اچھا رہتا ہے بڑھ تھوڑے سا ہیٹ اور میسٹے پلیئر آ جاتے ہیں اگر آپ زیادہ بلے باز ٹرائی کریں گے تب ہی ٹرائی کر جگا اور انہیں گرینلی کے لیے گرینلی کے لیے ہی لگا لی جگا تو ابھی بات کرتے ہیں اور انڈرش ایکشن کے بارے میں دوستو اینڈری ریسل ٹیم سے باہر ہیں حالانکہ فاسٹ بولر آ جاتے ہیں پچھ کو دیان میں رکھتے ہیں کافی پوٹنٹ پک رہے گی اگر کھیلیں گے تو جو ٹرائی کر جگا بٹا انفورچنٹلی جن نہیں کھیلیں گے مجھے لگتا ہے تو ایسے میں ہم تینوں اور انڈرش کو اٹھا لیں گے پک کر لیں گے کیونکہ تینوں اور انڈر ایسے رہیں گے جو کی ہمیں بلے کے ساتھ بولنگ سے بڑا بینیفٹ دے سکتے ہیں ہمارے پاس آف بریکر بھی آ جاتے ہیں شین جایشوریا میتھیو اور پرائزن جو کی نمبر پانچ پر کھیلنے آتے ہیں پریجر ایک اپورٹنٹ پک رہے گی جو بلے بازی کے چلتے بولنگ سے بچھا بینیفٹ دیتے ہیں مجھے لگتا ہے پریجر جہاں پہ ڈیتھ آف وہ ڈیفنیلی کریں گے اور میتھیو اور پریجر دونوں فاسٹ میڈیم بولر آ جاتے ہیں باقی کسی کے کھیلنے کے چانس نہیں اگر لگا رکھا ہے تو ڈراب جور کر دیجئے گا ابھی بات کرتے ہیں بولنگ شیکشن کی اور بولنگ شیکشن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے پہلے بات کر لیتے ہیں پچ رپورٹ کا بارے میں تو جے مقابلہ راجہ پکشا سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جہاں پہ پچھ ہے جو نیوٹرل پائی جاتی ہے بڑھ سرواتی دور میں جہاں پہ جو مدد ملتی ہے وہ پابر پلے کے چلتے مل جاتی ہے بلے باجوں کو جو ٹیم پہلے بلے باجی کرنے آئے گی اس کے جو پابر پلے کے چلتے پلئے کھیلنے آئے گے وہ بڑا سکور کر سکتے ہیں ٹاپ اورڈر پہ جانے کے زیادہ فوکس رکھے گا جیسے جیسے میچ آگے بڑھتا ہے تو جو میدان ہے اپنا رکھ ہے وہ بلے باج کی جائے بولر کی طرف ہو جاتا ہے جہی ریزن ہے کہ ڈیتھوبر میں وکٹیں کافی جادہ گرتی ہے تو آپ کو مین فوکس رکھنا ہے وہ دوسرا رکھنا ہے ڈیتھوبر کے اوپر دوستو ڈیتھوبر میں وکٹیں کیوں گرتی ہیں اس کا میں آپ کو جہاں پہ ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ پانچ وکٹیں گری ہیں بارہ کے نیچے کے اوپر میں توٹل تو جیسے جہاں پہ سترمہ اوپر آتا ہے جانے کے سٹارٹ ہوتی ہے تو سترمہ اوپر میں جہاں پہ دو وکٹیں گر جاتی ہے ایک اوپر میں اور انیس میں اوپر میں جہاں پہ گر جاتی ہیں دوستو تین وکٹیں لگاتر سوری لاسٹ اوپر میں جانے کے بیس میں اوپر میں لگاتر تین وکٹیں گر جاتی ہے تو یہی ریزر رہتا ہے کہ جہاں پہ پچھ ہے جو زیادہ سپورٹ اب رہتی ہے لاسٹ میں لاسٹ بالی اوبر میں وکٹیں زیادہ گریں گے تو ڈیرس اوبر پہ جو زیادہ فوکس کریں گے ہم باقی پیسر کا مقابلہ میں سپینر کو زیادہ ملتی ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے لیک بریکر کے اور اورتھوڈاکس کی بدائے زیادہ آپ کو ٹرائی کر لینا ہے اور پریکر کو تو جہاں پہ فرس پک کریں گے محمد آمیر کو جنہوں نے لاسٹ مقابلہ پانچ وکٹ لی تھی اور من اف دا میچ رہے تھے تو ان کا ساتھ دینے کے لئے میں پک کروں گا کہا سیمت کو جو کی بلے واج بھی کافی اچھی کرتے ہیں فپٹی لگا کے آ رہے ہیں لاسٹ مقابلہ میں اور بولنگ کے چلتے بلے واجی کے چلتے ڈبل وینفٹ دیں گے آپ کو تو دوستو احمد کا ساتھ میں اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ جہاں پہ سیڈے کے بھی اچھی پک ہو سکتی ہے جہاں پہ سینڈ آنکن جو کی لاسٹ مقابلہ میں تین وکٹ لے کے آ رہے ہیں اگر چار بولر ٹرائی کریں گے تو اس کو بھی ٹرائی کے جگہ میرے پاس جہاں پہ جس کے چلتے ہیں میں بڑے پلیئر کو ڈروپ کروں گا اور کوشل کو بھی نہیں لوں گا کیونکہ پہلے سے ایک لگا رکھا ہے ٹیم میں تو میں پک کروں گا جہاں پہ تشارہ کو تشارہ اچھی پک رہے گی لاسٹ مقابلہ میں دو ایک لے کے آ رہے ہیں اور کم کھڑ میں آپ کو اچھے پلیئر مل جاتے ہیں تو ابھی بات کرتے ہیں میری پوری ٹیم کا اور جانتے ہیں کیپٹن اور وائش کیپٹنٹری اپشن کے بارے میں تو دوستو اگر آپ ہیڈ ٹو ہیڈ کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ آمیر کے ساتھ ایونس کو ٹرائی کر لی جگہ کیپٹنٹری اپشن میں ہیڈ ٹو ہیڈ میں اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں گرین لیک تو اس میں جہاں پہ گھنٹلاکہ کو ٹرائی کر سکتے ہیں چانڈی مال کو پک کر سکتے ہیں ڈینیل ڈرمبل ایک اچھی پک رہے گی ہاں والا کی کافی سارے کم لوگ انہیں نے کیپٹنٹری کیا ہے جیسوری اچھی پک ہو سکتی ہے دوستو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آمیر کو ٹرائی کر لینا ہے ایز ای بی سی تو آمیر کو آپ بی سی رکھئے گا کیونکہ یہ بولر ہے کبھی کبھی بولر وکٹ نہیں نکال پاتے تو گرین لیک میں اگر آپ نے بیٹ کرنا ہے تو بلے واجوں کو میں لگتا ہوں زیادہ وینیفیش رہیں گے آپ کے لیے تو یہ ایسی اپشن رہے گی جن کو آپ گرین لیک کے لیے کیپٹنٹ بنا لیجئے گا باقی لائن اپس کے بعد کیا چینجز کرنا ہے اس کی انفرمیشن میں آپ کو دے دوں گا ٹیلیگرام چینل پہ لائن اپس آٹن ہونے کے بعد تینکیو دوستو